کسان اور سامپ کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صبح بہت سردی تھی اور شدید برباری ہو رہی تھی جس وجہ سے ہر چیز برب سے ڈھک چکی تھی اسی صبح ایک کسان بھی اپنے کھیتوں سے واپس آ رہا تھا اچانک اس نے راستے میں ایک سامپ کو دیکھا شدید سردی کی وجہ سے سامپ تقریباً مرنے کی قریب تھا کسان نے سوچا کہ اس شدید سردی میں یہ بشارہ سامپ جلد ہی مر جائے گا کسان کو اس پر کافی ترس آیا اور وہ اسے ٹوکری میں ڈال کر اپنے گھر لے آیا گھر پہنچ کر اس نے سامپ کو آگ کے پاس رکھ دیا کسان کے بچے اس کے گل جمع ہو گئے چند لمحوں کے بعد آگ کی تپش کی وجہ سے سامپ کی سانس بہال ہونا شروع ہو گئی کچھ دیر گزرنے کے بعد جب وہ رینے کے قابل ہو گیا تو وہ پاس کھڑے بچوں میں سے ایک کی طرف رکھا کیونکہ ڈنک مارنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا سامپ کی فطرت میں شامل ہے کسان نے فوراں ایک لاتھی لے کر سامپ پر حملہ کر دیا اور اس نے سامپ کو مار ڈالا اس سے پہلے کہ وہ اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچاتا یہ سب دیکھنے کے بعد کسان نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کی کہ اس سامپ کی طرح کچھ لوگ اس دنیا میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی اپنی فطرت نہیں بدلتے چاہے ہم ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کریں اس لئے اس طرح کے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو ان لوگوں سے فاصلہ رکھو کیونکہ یہ لوگ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں نتیجہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نمبر ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی اپنی فطرت نہیں بدلتے نمبر دو دشمن دوستی نہیں کر سکتا مسافک۔ داران ڈران خند کردے داران صاحب ڈیو Thankagn Valerie ڈیو 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 . ڈیو ڈیو Pے ڈیو